چکیش میں چیلا پاور ہاؤس کے پاس کل ون کرمچاریوں سے بھری گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی اور اس حادثے میں اب تک چار وینچ افسر کی موت ہو چکی ہے جبکہ ایک ادھکاری لاپتہ بتایا جا رہے ہیں پاس میں اس دلتر شکتی نہر میں ان کی تلاش جاری ہے وہی پر پانچ ون کرمی زخمی ہوئے ہیں بتا جا رہا انہیں علاج کے لیے اسپتال نے بھرتی کرا دیا گیا ہے پی ایم او کے ادھکاری منگیش گھلڈیال کے پھائی اور وینچ آفیسر شہریش گھلڈیال پھی مرتکوں میں شامل ہے بتا یہ جا رہا کہ یہاں پٹرال کے لیے ایک الیکٹرک گاڑی لائی گئی تھی اور اسی گاڑی میں ون ادھکاری اور کرمچاری سوار تھے چیلا میں ویٹری افسروں کی ٹریننگ پروگرام میں یہ لوگ گئے ہوئے تھے اور اس دوران گاڑی کا ٹار فٹ گیا گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور وہی لاپتہ ایک مہلہ ادھکاری کے تلاش میں ایسٹی آر ایف نے سرچنگ اپیان شروع کر دیا ہے اور شکتی نہر چیلا میں پانے کم ہونے کے بعد سرچنگ اپیان میں تیزی لائی گئی ہے دیکھیں لاپتہ ادھکاری کی تلاش کی جا رہی ہے حادثے میں چار رینج افسر کی موت پر ایک ادھکاری لاپتہ ہے اور بتائی یہ جا رہا ہے کہ گاڑی کا ٹار فٹنے سے یہ حادثہ ہوا ہے حالانکہ اب بتائی یہ بھی جا رہا کہ شکتی نہر چیلا میں پانے کم ہونے کے بعد سرچنگ اپیان میں تیزی لائی گئی ہے دو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر وہ ہے جب یہ حادثہ ہوا پہ تفریم اچھی پرشاہ سنگی ٹی محقے پر پہنچی اور دوسری تصویر وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ پورا سرچ اپیان چلایا جا رہا ہے اور کیونکہ ایک ادھکاری کی لاپتہ ہونے پر یہ سرچ اپیان چلایا جا رہا ہے تاکہ لاپتہ ادھکاری کو کھنڈا جا سکے اور دو افسر سمیت چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے دو تصویر لگتار آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ لاپتہ ایک محلہ ادھکاری کی تراش میں ایسٹی ایر ایف نے سرچ اپیان چلایا ہوا ہے اور پانی کم ہونے کے بعد سرچنگ اپیان میں تیزی لائی گئی ہے تو دیکھیں جنگل میں جانے ورٹرال رن پی ایموں کے افسر گلڈیال کے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کی موت ہوئی ہے اور ساتھ ہی بتا یہ بھی جا رہا ہے یہاں پر کشولیش گلڈیال وینچ ادھکاری کی موت ہوئی ہے حادثے پر پرموڈ دھیانی جپٹی رینجر کی موت ہوئی ہے یہاں پر اور صاف علی خان اور قل راج سنگ کی بھی یہاں پر موت ہو گئی ہے یمانشو گوسائی راکش نوٹیار انکش حادثے میں خائل ہوئے ہیں امیت سیموال اشپن بیجو بھی حادثے میں خائل بتایا جا رہے ہیں ورن جیو پرتی پالک آلو کی نہر میں گرنے کے بعد سے لاپتہ ہیں لاپتہ مہلہ دیکاری کے تلاش میں یہ پورا ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے ورن کرمیچاریوں سے بھری کاری کا حادثہ ہوا پہاڑ میں بارش اور برفباری کو لے کر الڈ جاری ہوا ہے موسم ویژیان کیندر کے مطابق اترکھن میں اترکاشی رودپریاک چمولی کے اوپری علاقوں میں ہلکی بارش کی سمبھاونا اور اس کے ساتھ ہی پیتے سو میٹر کے اوپر علاقوں میں برفباری کی بھی سمبھاونا موسم ویژیان کیندر نے جتائی ہے پشمی بھی چھوکا اترکھن کے کچھ علاقوں میں اثر رہے گا تاپا میں بازشیں جگری کی گرامت ہو سکتی ہے پہاڑ میں بارش اور برفباری کا الڈ جاری کیا گیا ہے پوچائے والے علاقوں میں برفباری کی سمبھاونا بھی جتائی جاری ہے تاپا میں پانچ ڈگری تک گرامت ہو سکتی ہے سون بھدر میں نامامی گنگی یوشنا کے تحت بچھائے جا رہے ہیں لوہے کی پائپ کی چوری کے معاملے میں اب تب پانچ آر اوپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے بھدوئی سے چوری کے تیس اور پائپ برامت کر لیے گئے ہیں اس سے پہلے دو ٹرکوں میں لدے چھپن لوہے کی پائپ برامت ہوئی تھی پولیس نے اب تک پائپ پر لادنے والا ایک کرین دو ٹرکوں اور ایک بڑا ڈی سینٹ ٹرک جو پکڑا ہے روبرٹ گنچ کوتبالی شریعتر یہ پوری باردات بتائی جا رہی ہے پچھپن پائپ پہلے ہی زبط ہو چکی ہیں اور پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے یہاں پر بتا جارہاں نامامی گنگی یوشنا کے تحت یہ پائپ پچھانی تھی لیکن بتائیے بھی جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس میں ہاں پر تون بھندر کا پائپ چھوڑی یہ کیس پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں پانچ آر روپے کو اپتر گرفتار کیا جا چکا ہے آگے بھی خبر جا رہی ہے ہرکنگ چھوڑے سپریک کے لیے آپ بنے رے نیوز ایٹین کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین اتر پردیش اتر آکر